السلام علیکم ایوری وائن ویلکم ایر چینل ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مجھے ایکسکیوس کیجئے گا کیونکہ آواز بہت زیادہ خراب ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہے تو یہاں پر میں ناشتہ بنانے لگی تھی یہ ماما نے میدہ گندہ ہوا تھا اور اس میں ماما نے ڈالا ہے تھوڑی سی چینی ڈالتی ہے وہ تھوڑا سا نمک ڈالتی ہے اور تھوڑا سا گھی ڈالتی ہے اور پانی کے ساتھ پھر اس کو گوند ہے بہت مزے کا بنتا ہے اس کے پراتھے بہت خستہ بنتے ہیں اور بہت ہی نرم اور مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور ماما اس میں ملک پاودر بھی تھوڑا سا ایڈ کر دیتی ہے اس سے یہ کہ بڑا مزے کا بنتا ہے لیکن اگر نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس نہیں تھا تو ماما نے نہیں ڈالا اور یہ تب ماما نے کر کے رکھے تھے ماما آئی ہوئی تھی اور آج ماما جا چکی ہے صبح صبح تو اس کے بعد پھر میں نے بچوں کو ناشتہ بنا کر دیا اور انہوں نے دونوں کو دو پراتھے بنا دیئے تھے ساتھ میں میں نے ٹو ایگز فرائی کر لیا تھے چائے بنا لی تھی میرے بچے چائے پراتھا بہت شوک سے کھاتے ہیں ایگ پراتھے کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں بیسے بریڈ کے ساتھ کھا لیتے ہیں سینڈوچز میں کھا لیتے ہیں لیکن پراتھے کے ساتھ وہ صرف چائے کھاتی ہیں تو میں پھر اس لیے خوش ہو جاتی ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے پراتھا تو ان کے اندر جا رہا ہے اور چائے کے ساتھ بیشے کھا لیں لیکن یہ ہے کہ گندم ان کے یہ استعمال کر رہے ہیں تو پچوں کے لیے پراتھا اور اس طرح کی چیز بہت اچھی ہے کہ دیسی میں آپ بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ اچھا ہے تو بٹر میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر بس میں پراتھے دو بناوں گی ساتھ ہی میں نے بھی کھا لیا تھا کیونکہ میں نے جس پہلے بھی بتایا میرے بچوں کی دائٹ کم ہے یہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھانا کھاتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو بس تینوں بیٹیوں کو میں نے اپنے پاس بٹھایا ان کو ناشتہ کرایا ساتھ میں خود بھی کر لیا ناشتہ طبیعت ہم سب کی بہت زیادہ خراب ہے نزلہ زکام اور خانسی بہت زیادہ بری ہوئی ہے اور ہمیں اب شک کہہ کے پتہ نہیں کیوں کرونا نہ ہو یا پھر ڈنگی ٹائپ کچھ ابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں یہ گھر میں ہی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا لیکن بالکل بھی آرام نہیں آرہا آج شاید ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میری ویڈیو بنی ہوئی تھی اور یہ میں نے اس کی ایڈیٹنگ بھی کی ہوئی تھی صرف ووائس آور رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ڈال دوں اور اس کا ووائس آور کر دوں تو بس یہی سب کچھ چل رہا ہے اور آج پھر میڈ نہیں آئی اور میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ میں گھر کا کام میرے لئے کرنا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن کرنا تو ہے کیونکہ ایکسکیوز تو کوئی بھی نہیں ہے بچوں نے آج اتنا میس پھیلایا ہوا تھا اتنا زیادہ کہ میں جیسے ہی صبح اٹھی ہوں رات میں میں سو گی تھی جلدی اور جیسے ہی میں صبح اٹھی ہوں طبیعت خراب کی وجہ سے رات میں مجھے کوئی ہوش نہیں تھی صبح میں اٹھی ہوں تو بچوں نے اتنا میس کیا ہوا تھا چیزیں بکس کلرز پینسلز بہت کچھ بکھیرا ہوا تھا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی گھر کی حالت اور آپ اسے اندازہ کر شکتے اور آت تھا سندے تو میڈنے بھی نے آنا تھا that's why پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ ہی مت کرنی پڑے گی اور اس طبیعت خراب کی وجہ سے ہی کہ باوجود میں نے پھر ساری کلیننگ کی دیکھیں ٹرامپولین ادھر رکھا ہوا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میرے جوتوں کے ساتھ یہ کیا کرتی نہیں ہے میرے جوتیں کیوں یہاں پہ بکھ رہے ہوئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں روم کی حالت ٹرامپولین ادھر لائے ہوا تھا اور ٹرامپولین پہ سوئی ہوئی تھی میری ایک بیٹے اور دوسرے کمرے کی حالت قدریں بہتر تھی لیکن انہوں نے ٹوئیز بہت زیادہ بھی کھیہ رہے ہوئے تھے ٹوئیز والا کیابنٹ بھی انہوں نے کھولا ہوا تھا اور میں ان کو علاؤ نہیں کرتی لیکن کافے دنوں سے یہ تھوڑی خراب ہوئی ہوئی تھی انہوں نے ماما کے آنے کا بھی فائدہ اٹھایا تو بس ٹوئیز وغیرہ اپنے کھیلتی نہیں ہے میں نے ان کے ٹوئیز کے سیگمنٹس میں آنکے رکھے ہوتے ہیں فوڈ والے ایک جگہ ڈاکٹر سیٹ ان کے ایک جگہ ہے اور میک اپ والے ایک جگہ ہے اس طرح لیکن جب بھی یہ کھیلتی ہیں ایک سے زیادہ اگر یہ باکس لے لیں تو ان کے سارے ٹوئیز مکس کر دیتی ہیں جب میں ان کو کہتے ہیں کلین اپ کریں تو پھر ایک ہی چیز میں سارے ٹوئیز رال دیتی ہیں کیونکہ میں ان سے کہتی ہوں اگر انہوں نے ٹوئیز بھی کھیل رہے ہیں تو کلین اپ بھی یہ خود کریں لیکن خیر کبھی کبھی مجھے ان کی کبرڈ کو ارگنائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ افکورس بچے ہیں آپ ان کو کتنا بھی ٹرین کریں آخر ہیں تو بچے میں بہت کوشش کرتی ہوں ان کو ٹرین کرنے کے لیے اور یہ کافی حد تک سلجیوں بھی ہیں لیکن سمٹائمز بچے ہیں یہ آپ کی نرمی کا یا آپ کی تھوڑی اگنورنس کا سمٹائمز فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو بس یہاں پر میں کلین اپ کر رہی تھی یہ جو بکٹ ہے یہ میں نے منیسو سے لی تھی اور اس میں سارے ایزا کے ٹوئیز ہوتے ہیں میں ایزا کے ٹوئیز جو ہیں وہ الگ رکھتی ہوں اس کے تھوڑے سوفٹ ٹوئیز ہیں اور جو چل والے ایک سے ٹوئیز ہوتے ہیں تو یہاں پر میں رکھ دیتی ہوں پھر یہ ہے کہ اس کے باقی بہنوں کے ساتھ ٹوئیز جو ہیں مکس نہیں ہوتے اور بس سارا سارا کام چل رہا تھا سب سے پہلے تو کلین اپ کرنے ناشتہ کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں پہلے نہا ہوں شاید میری طبیعت تھوڑی بہتر ہو جائے نہانے سے میں اچھا فیل کروں تو میں نے نہا لیا تھا کپڑے چینچ کیے اس کے بعد میں نے کلین اپ شروع کیا تھا تو بس یہ ساتھ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اچھا جی یہ ہے وہ دارک سائیڈ میرے گھر کی جسے میں کسی کو بھی دکھانے سے بہت پر ہیس کرتی ہوں اس کپڑ میں نیچے والے پوشن میں سارے ٹوئیز ہیں ایکچولی مجھے اور میرے ہزبینڈ کو خود کو ٹوئیز کا وہ شوک ہے اور بچوں کے مہانے سے ہم خود خریدتے رہتے ہیں ٹوئیز یہ ہماری پرسنالیٹی کی ایک بری بات ہے لیکن یہ کہ ٹوئیز جو ہیں پرانے بھی بہت ہیں تقریباً یہ تب کے ٹوئیز ہیں اس میں کچھ جب زینب بہت چھوٹی تھی جو سکس یئرز کی بیٹی ہے میری وہ جب ایک سال کی تھی تب سے ٹوئیز جمع ہونا شروع ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں مسلسل لیکن میں ٹوئیز کو گھوماتی نہیں ہوں جب بھی کلیننگ کرتی ہوں تو فلور سے سارے ٹوئیز چن لیتی ہوں میڈ کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ٹوئی بھی ہے آپ نے پھینکنا نہیں ہے تو ان کو بھی پتایا کہ انہوں نے کوئی ٹوئیز پھینکتے نہیں ہے اور جیسے ہی گھر کی کلیننگ ہوتی ہے تو کوئی ٹوئی نیچے ملے تو میں پھر اس کو واش کر کے دوبارہ رکھ لیتی ہوں خیر میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی اس کو کلین اپ کرتے ہوئے کیونکہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا اور بس جب میرے دماغ میں کوئی بات سوار ہو جائے اور پھر وہ ہو جاتی ہے اور میں کر کے رہتی ہوں بیت خراب کے باوجود بھی میں نے یہ سارا کلین اپ کیا حالکہ مجھے کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تھا نیچے جو ہیں میں نے دودھ کے کارٹنز میں ہی ٹوئیز کے سیگمنٹ بنا کر رکھ لیا اور اوپر یہ ارگنائزر میں نے رکھ لیا کہ میرے پاس ارگنائزرز کام ہے صرف تین ہی ہے تو میں نے پھر ان کے ٹوئیز کچھ ہی در رکھ لیا اور یہ اوپر رکھا ہے کیونکہ تھوڑا ویزیبل رہے اور کبرد اگر کوئی کھولے تو اس کو سامنے یہ نظر آئے نیچے میں نے پھر دودھ کے کارٹنز رکھ لیا اس شاپر میں بھی ان کے کچن سے ریلیٹڈ ٹوئیز ہیں اور بھی بہت زیادہ خیر کلین اپ ہو گیا اب مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی یہ جو ٹوئیز ہیں یہ سارے پھینکنے والے ہیں ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے نکال لیا اور یہاں پر یہ دیکھیں میں ساپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ٹرے تھی ان کی پینٹنگ والی ٹرے کل میں ڈھونڈ رہی تھی مجھے نہیں ملی یہ بھی مل گئی تو جب بھی پینٹ کرتی ہے پھر اس میں پینٹ ڈال دیتی ہوں اب میں یہاں سے سارا کلین اپ کروں گی اور اس کے علاوہ روم کو کلین کروں گی وہاں سے میں نے چیزیں ساری اٹھا لی تھی اس کے بعد میں نے سوچا باقی جو چھو چھوٹی ہیں وہ سویپنگ کے ساتھ ہی نکل جائیں گی اور بیڈ بھی میں نے تقریباً سیٹ کر لیا تھا اور یہ روم اب الحمدللہ کافی حد تک سیٹ ہو گیا تھا ایکچولی اس روم میں وہ ویسے ہی تھوڑا کام بھی گنت تھا بس کبرٹ ہی خراب ہوئی ہوئی تھی ادروائز اتنا کوئی زیادہ محس نہیں تھا کیونکہ اس روم میں ہمارے بیڈ روم میں ہیٹہ چلتا رہا ہے رات میں بچے وہیں پہ کھیلتے رہے ہیں ہزبنڈ بھی پاس تھے وہ جاگ رہے تھے میں سوگی تھی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو وہ ان کو بس دیکھ رہے تھے اور وہ ساتھ ساتھ کھیل رہی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ ادھر مچایا ہوا تھا میرے جو ہزبنڈ ہے وہ بچوں کو بالکل بھی کچھ نہیں کہتے ویسے سختی کرتے ہیں لیکن میس بنانے سے نہیں ان کو کچھ کرتے جب میں اٹھتی ہوں یا میں کبھی ادھر ادھر ہوں تو بچے جب بہت زیادہ میس کر لیتے ہیں تو پھر میرا غصہ ان پر نکلتا ہے کہ آپ نے دیکھا کیوں نہیں آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تو بس وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ انجوئے کر رہے ہیں خیر انہوں نے ان کو انجوئے کرنے لیا اور میرے لئے کافی زیادہ کام جمع ہو گیا خیر اب میں نے سوچا کہ روم کی چیزیں وغیرہ سمیٹنے کے ساتھ ہی میں پھر سویپنگ بھی کر لوں تاکہ کام جو ہے ایک روم کا نبت چاہے اور پھر دوسرے روم کا بھی تو اس طرح میں کرتی رہی پہلے اس روم کو کلین کر لیا ساتھ ساتھ اس کی سویپنگ بھی کر لی پھر دوسرے روم کو کلین کر لیا اور وہاں کی بھی سویپنگ کر لی آج سنڈے تھا اس وقت سے میڈ نہیں آئی آج تو اس کی چھٹی ہوتی ہے لیکن وہ فرائیڈے کو بھی نہیں آئی تھی اور آج جب میں وہی سفر کر رہی ہوں آج منڈے یا تو بھی نہیں آئی آب میں آگئی تھی اس روم میں اس روم میں سب سے پہلے تو میں نے یہ ٹرمپولین نکالا جس نے بہت زیادہ جگہ لی وی تھی اور بہت زیادہ اس کی ویسے محس لگ رہا تھا یہ بس آج کل صدی نہیں آئے تو بچوں کی چیزیں ہزمنٹ جو ہے روم میں لے آتے ہیں تاکہ یہ ہیٹر کے پاس کھیلتی رہے اور ان کو ٹھڑنا لگے تو بس یہ نکالا اس کے بعد صوفے وغیرہ کو چھاڑا رات کو یہ کلر پینسل اس کے ساتھ کھیلتی رہی ہے اور کلرنگ کرتی رہی ہے تو جو پینسل کا ٹریش ہوتا ہے وہ بھی کافی صوفے پہ اور کارپٹ پہ گرائیا ہوا تھا تو بس مطلب جتنی طبیعت میری خراب تھی اتنا ہی زیادہ کام کرنا پڑا اور اگر کام میں نہ کرتی تو گھر مزید گندہ ہوتا اور مجھے احساس ہی نہیں آرہا تھا ویسے بھی طبیعت ہی زیادہ خراب ہوئی ہوئی ہے کہ احساس ہی نہیں آرہا تھا پوری رات مطلب مجھے میرے ہسمنٹ کو حمل ہوگا بریذنگ کا بہت اشیو رہا تھا اور اب میں نے یہ جو صوفہ ہے اس کو ٹھیک کر دیا ہے کیونکہ مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی میں اس کو ویسے تو آج کلیے جانتے ہیں ہم اس کو بیٹھ کے طور پر ہی ایس کر رہے اور اس کو کھلا رہنے لیتا ہے کلیننگ کے دوران بھی لیکن میں نے اتنی زیادہ مجھے الجن ہو رہی تھی کہ میں نے کہا نہیں ہر چیز اپنے پروپر جگہ پہ ہونی چاہیے اور ہر چیز پروپر طریقے سے پڑی ہو تو رات میں پھر کھول لیں گے اس کو اچھا مجھے کس نے پوچھا تھا اس صوفے کے بارے میں یہ میں نے لیا تھا کار فورس سے 30,000 کا اور یہ ویلویٹ کا بنا ہوا ہے بہت اچھا ہے کالیٹی بہت اچھی ہے اس کی ویلویٹ اس کی فینشنگ بہت زیادہ اچھی ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ یہ کھلتا بہت مشکل سے پتہ نہیں کیوں سب کا یہ ایشو ہے یا اس کی کوئی جو سپرنگ ہوتے ہیں یا جو بھی میکنیزم ہوتا ہے اس کے کھولنے کا شاید وہ پتہ نہیں کیوں ہارڈ ہے اس کو لگائیں گے تو وہ ٹھیک ہوگا پتہ نہیں لیکن خیر اس کو کھولنا بہت مشکل ہے بند کرنا تو وہ تسان ہو جاتا ہے تو بس اب میں نے کارپٹ جو ہے اس کو گلین کر لیا کارپٹ پر سارے وہ پینسل کا ٹریش تھا تو اس کو میں نے جھارو سے بس صاف کر لیا اور اب میں اٹھا کے باقی روم کی کلیننگ کر لوں گی بیٹ بھی ٹھیک کر لیا تھا بلینکٹ بھی فول کر لیا تھا اور یہ جو تھو ہے اس کو میں ایسے ہی اوپر بچھا دیتی ہوتی ہوں کیونکہ بار بار بچوں نے لیٹنا ہوتا ہے کبھی میں نے لیٹنا ہوتا ہے کبھی ہزمین نے لیٹنا ہوتا ہے پھر اس کو بس میں تھوڑا سا کلہ رکھتی ہوں تو یہ ہے کہ روٹین میں ہم یہ لے لیتے ہیں رات میں پھر میں بڑا بلینکٹ کھول لیتا ہوں کیونکہ تھوڑی دیر کیلئی لیٹنا ہوتا ہے تو بس وہ کر کے تو پھر میں نے روم کو اس روم کی بھی سویپنگ کر لی تھی اور اب میں آجوں گی لاؤنج کی طرف لاؤنج کو کلین کروں گی اور لاؤنج بھی وہ زیادہ بچوں نے ایسی کیا ہوا تھا بس یہ میں اکثر جب سو جاتی ہوں نا طبیعت خراب کی وجہ سے کسی بھی ریزن سے پھر بچے پیچھے سے ایسی کرتے ہیں یہ ٹیبل پہ کچھ بردن پڑے ہوئے تھے جو صبح ناشتہ کیا تو وہ میں اٹھا دوں گی یہ ٹیبل کو آج میں نے اچھا سا ساف کرنا ہے کیونکہ اس پہ نا کچھ اوئل والے ہاتھ لگیا ہوئے اور تھوڑا پینٹ بچوں نے میں نے بتایا نا پینٹنگ انہوں نے کی تھی میں نے ان کو پلیٹ میں ڈال کے دیا تھا پینٹ لیکن انہوں نے تھوڑا سا نا ڈرابس وغیرہ گرائے ہوئے تو میں نے سوچا اس کو اچھے سے ساف کر لوں اچھا مجھ سے کسی نے اس ٹیبل کے بارے میں بھی پوچھا تھا یہ ٹیبل ہم نے راول پینٹی سے لیا ہے مری روڈ پر فرنیچر کی بہت بڑی مارکٹ ہے ان فیکٹ مری روڈ پہ آپ کو دنیا کی ہر چیز مل جائے گی الیکٹرونکس گولڈ اور آپ کو فرنیچر مل جائے گا آپ کو آؤٹڈور فرنیچر مل جائے گا انڈور مل جائے گا کرٹنز مل جائیں گے ٹائلز ہر چیز کی شوپ ہے اتنا بڑا مری روڈ ہے اور وہاں پر ہر طرح کی آپ کو گھر سے نیلیٹر چیزیں مل جائیں گے تو یہ ہم نے وہاں سے لیا تھا 55,000 کا لیا تھا آج سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے اور جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تب ہم نے یہ پرچیز کیا تھا اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا میں چاہتی بھی تھی کچھ کنونشنل سا نہ ہو ٹرڈیشنل سا نہ ہو توڑا مورڈن ہو کیونکہ جو میرے دیمانگ میں تھیم تھی میرے گھر کی اور لیونگ ایریہ کی وہ مورڈن تھی منیمیلس تھی ٹھیک ہے تو اسے صاحب سے مجھے پھر نا ڈائننگ کیمل بھی اس طرح کا چاہیے تھا تو اس کی شیٹ اتنی اچھی ہے کہ اس پہ آپ ہلکا سا صرف والا سپونج یا کسی بھی چیز سے کلیننگ کریں اتنے اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے اور اس پہ بچے پانی بھی گراتے ہیں مطلب بہت یوزج میں ہیں ہمارے لیکن میں نے اس کے پر کوئی شیٹ بھی نہیں چڑھائی ہوئی کیونکہ میرے ہزمن کو سخت نفرت ہے شیٹ سے اور سوفا کورز اور اس طرح کی چیزوں سے حالانکہ مجھے ہوتا ہے کہ چلے چیز جو ہے وہ ڈیوریبل رہے زیادہ لونگ لاسٹنگ رہے لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں کس چیز پہ کور نہیں چڑھانا تو اگر کور چڑھاتے تو یہ اور زیادہ بھی اچھا رہتا لیکن خیر بچوں کے اتنے یوزج میں ہیں بچیں سمٹائم پانی گرا دیتے ہیں پینٹ گرا دیتے ہیں اتنا اچھے سے یہ ساف ہو جاتا ہے اور اس کی چیز بھی اتنی زیادہ اچھی ہیں اس پہ آپ اگر سرفالی کپڑا ماریں اور یا سکوچ برائٹ سے ساف کریں تو سپنج بارا ہوتا ہے تو وہ بھی اتنے اچھے سے ساف ہو جاتا ہے اس کی جو لیکز ہیں وہ بھی اچھے سے ساف ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ کنوینینٹ رہتا ہے اور اس روڈ پہ کافی زیادہ آفیس فرنیچر ہے اور گھر کا بھی فرنیچر مل جاتا ہے لیکن یہ ہم نے اسی شاپ سے لیا تھا تو بہت زیادہ اچھا رہا ہے اور اس کی شیٹ بہت زیادہ امپورٹڈ آئیے ٹھیک ہے یہ امپورٹ کیا کہی سے انہوں نے تو خیر یہ تھی اس کے بارے میں ساری انفرمیشن سکس چیئرز والا ہے یہ اور یہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کی جو چیئرز یہ بھی بہت اچھی رہی اگر اس طرح کی آپ نے لینی ہے آپ لے سکتے ہیں اور یہ کلیننگ کے پرپس سے بھی بہت زیادہ آسان ہے لیکن اگر آپ کور کر لیں کیونکہ کے لیلین اور اس طرح کی کچھ ویب سائٹس ہیں جو کورز بھی اس طرح کی چیئرز کے سیل کر رہی ہیں تو اگر آپ وہ چڑھا لیں تو بہت زیادہ اچھا رہے گا تو خیر میں تو اس وجہ سے نہیں چڑھا تھی کہ میرے ہزبنٹ کو اچھا رہی نگتا تو اب میں نے یہاں سے ساری کلیننگ کر لی تھی یہاں سے سویپنگ بھی کر لی تھی اب چیئرز کو واپس رکھوں گی اور آ جاتے ہیں ہاں لیونگ ایریہ کی دوسری سائٹ پہ جو سوفو والا ایریہ ہے اور ٹی وی والا ایریہ ہے اب یہاں سے بھی ساری کلیننگ کر لوں گی کشنز وغیرہ بچوں نے بکھی رہے ہوئے تھے اور ان کو سیٹ کر لوں گی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی برطن وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہ سارے سمیٹے اور یہاں سے اب میں موپنگ کر سویپنگ کر لوں گی اچھا کارپٹ کے اوپر سے ہم لوگ جھاڑوں سے ساف کر لیتے کیونکہ میرے پاس ویکیوم کلینر نہیں ہے ہزبنٹ کے پاس ہے آفیس میں لیکن وہ تو آفیس کی کلیننگ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن میں کبھی کبھی مگوا لیتی ہوں ان سے جب کبھی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہو تو میں ویکیوم وہاں سے مگوا لیتی ہوں تو پھر یہ ہے کہ ویکیوم کلینر سے ساف کر لیتی ہوں ادھر وائز اس کو ہم جھاڑوں سے ساف کر دیتے ہیں لیکن میرا ایک ماننا ہے اور میری ایک ادوائز ہے آپ لوگ کے لیے کبھی بھی بلیک ان وائٹ کلر کا کاپٹ نہیں لیں کیونکہ دونوں کلر جو ہے نا ساری ڈسٹ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور صاف نظر آتی ہے تو یہ بہت بڑی میری غلطی تھی کہ میں نے بلیک ان وائٹ کلر کا لیا تھا کاپٹ تو خیر اب یہ روم جو ہے ہمارا کلین ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے بھی بہت زیادہ سکون ملا اس کو کلین کرنے کے بعد اور ایک بڑی سیٹسپیکشن ملی کہ الحمدللہ آپ کلین ہو گیا ہے اور کبر کا کچھ یہ حال ہے جو میں نے کلین کی دی یہ بچوں کی کبر ہے جہاں پہ بچوں کے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور نیچے یہ دیکھیں اب سارے ارگنائز ہو گیا اب میں اس کو لگا دوں گی لوگ اب بچوں کو میں نے اللاؤ نہیں کیا ان کو اچھی خاصی مجھ سے ڈانٹ پڑی ہے اور میں نے نکھا ہے کہ اب میری پر میشن کے وغیرہ آپ کوئی ٹوئنی نکالیں گے تو آپ تھوڑا ڈر گئی ہیں تو اس طرح کا لوگ میں نے دراست سے ارڈر کیا تھا یہ کیابنٹس وغیرہ میں کیچن کے کیابنٹس ہوں کبرڈ ہوں اس پہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے تو اٹلیس نہیں کھول سکتے تو بڑے بھی میرا خیال ہے کہ میری ایک بیٹی کو نہیں کھولنا آتا ایک کو آتا ہے لیکن اس کو میں نے بس بہت ڈانٹا ہے اور اسے میں نے کہا ہے کہ اب آپ نے نہیں کھولنا تو ہفوالی وہ نہیں اب کھولے گی اور یہ ہے ہمارا بیٹ روم اس کو بھی کلین کر دیا ہے اور بس سویپنگ ہی میں نے کی تھی موپنگ کا بھی میں نے سوچا تھا لیکن اتنی زیادہ ہمت ہی نہیں تھی کہ میں موپنگ بھی کر سکوں میں اسی میں بہت زیادہ تھا کی تھی تو خیر میں نے کر لیا ہے سویپنگ اب یہ ہے کہ کل شاید میڈ آج ہے اور اب اس سے اچھے سے میں پھر موپنگ وغیرہ کرواؤں گی آج بھی نہیں وہ آئی سنڈے کو تو اس کی چھوٹی تھی منڈے کو بھی نہیں آئی جب میں وائس آور کر رہی ہوں اور اب شاید کل آجائے لیوینگ ایریہ بھی سارا کلین ہو گیا ہے اور ان کوشنز کا بھی کسی نے پوچھا تھا تو یہ بھی میں نے مری روڈ سے لیے سارا یہ میں نے لیے کالیج روڈ سے پنڈی میں ایک بہت فیموس مارکٹ ہے کالیج روڈ وہاں سے میرے گھر کی جتی بھی ڈیکوریٹیو آئٹمز ہیں وہ میں نے وہی سے لیے ہیں کشنز بھی میں نے وہی سے لیے ہیں اپنے بیڈ روم کے بچوں کے روم کے اور یہ صوفے کے صرف اس میں سے دو جو ایک لاک والا ہے کشن اور ایک وہ جو جیسے ہوتا ہے نا تاش ہارڈ بنے ہوئے جو کارڈ والا وہ والا میں نے اون لائن ایک شاپ ہے انسی ونسی کر کے ان کے پاس بہت اچھی بیڈنگز ہوتی ہیں اور یہ میں نے وہی سے مگوائے تھا اور یہ بھی تقریباً دو ڈھائی سال پہلے ہی میں نے جب اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی تو ساری تھیم اس روم کی اسی لیے کی چینج کی تھی سوفا کورس چینج کروائے تھے پہلے یہ اس طرح کی نہیں تھے سوفے یہ میں نے ان پر کپڑا جو ہے وہ دوبارہ چڑھایا تھا کرٹنز کے ساتھ میچ کر کے تو پھر میں نے کشنز بھی تبیہ آرڈر کیے تھے خیر اب باقی گھر تو کلین ہو گیا میں کچن کے طرف آگئی تھی کچن سے بھی میں نے ساری سویپنگ تو کر لی تھی لیکن اب میں اس لیپس کو اچھے سے صاف کر رہی تھی چولا کو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا کلین کر دوں تو بس یہ سب چیزیں ہو کے تو اس کے بعد میں بنانے لگی ہوں بچوں کے لیے لنچ آج میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں چکن سٹیک وید مشروب سوز یہ آپ اسے چکن وید مشروب سوز بھی کہہ سکتے ہیں سٹیک کی طرح آپ نے چکن کے جو بریس پیس ہوتا ہے وہ لے لینا ہے اس میں میں نے نمک کالی میرچ اور لیمن ڈال کے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور تقریباً کل میں اس کو میرینیٹ کیا تھا آج میں نے نکال کے اس کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ تھوڑے ہی تھے صرف دو پیس ہی تھے اس ویسے میں صرف بچوں کے لیے بناوں گی ویسے میں ہماری طبیعت اتنی خراب ہے تو میں نے اپنے لیے چاول بول کر لیے تھے ساتھ میں مٹن کا یخنی ٹائپ شوربہ سا بنایا تھا اس کے ساتھ میں نے چاول کھائے تھے اور ہزبین نے بھی تو بس یہ بچوں کو کھلاؤں گی اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور جب اچھا سا کلر ایک سائٹ سے آ جائے تو دوسری سائٹ پہ آپ رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے پین آپ کا جو اچھے سے گرم ہونا چاہیے اس میں آپ نے اوئل لانا ہے اور یہ جو سٹیک کے پیسز ہیں اس کو آپ نے ڈال لینا ہے اور پھر اس کو کسی لڈ سے آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے جب دونوں سائٹ پہ اچھا سا کلر آ جائے تقریباً پانچ منٹ ایک سائٹ سے پکائیں پانچ منٹ دوسری سائٹ سے پکائیں تو اس کا کلر بھی بہت اچھا آ جائے گا اور یہ گل جائے گا اور اس میں آپ میٹ ٹین ڈرائزر بھی ڈال سکتے ہیں اب اسی پین میں میں تھوڑا سوئل ڈالا ہے سوس بنانے کے لیے اس میں میں ڈالوں گی یہ دو کلوپز میں نے گارلک کے لیے اور اس کو گریٹر کی مدد سے اب میں نے گریٹ کر لینا ہے میرے پاس جو فریز کیا وہ ادرک اور لہسن ہے میں ان کو بھی اسی طرح فریزر سے نکالتی ہوں اور گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے کھانے میں ڈال لیتی ہوں فریشلی ٹھیک ہے تو بس آپ نے اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں مشروب یہ میں ٹین پیکٹ لیتی ہوں مشروب کا ٹھیک ہے ویسے تو میں گول لیتی ہوں اس کو بڑے اچھے طریقے سے کٹ لینا ہے اور اس میں ڈال لینا ہے ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے اس کو زدہ پکانے کی زوتنی ہوتی اور اس کا تھوڑا سا میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا تاکہ لہسن جو ہے جلے نہیں بس اس کو کوک کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اپنے سپائسز اور صرف اس میں تین سپائسز ڈال لیں گے اس میں ڈال لے گا نمک کالی مرچ اور تھوڑا سا اوریگانو وہ لیوز کے طرح ہوتے ہیں تو وہ آپ نے ڈال لیا میں نے نمک اس میں بہت تھوڑا سا ڈال لیا کیونکہ چکن میں میری نیشن میں بھی تھوڑا سا نمک تھا اور اس میں میں نے تقریبا 1 فورٹ ٹی سپون نمک ڈال لیا اور اتنی میں نے کالی مرچ ڈال لیا کیونکہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں اگر آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں تو آپ تھوڑی زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینی ہے کریم یہ نیشنے کی میں نے لیا ہے ملک پیک کریم جو ہوتی ہے وہ پورا پیکٹ میں اس میں ڈال لوں گی حاکہ اچھا سا کریمی کریمی سا بن جائے اور اس کو تھوڑا سا لیک پٹ فارم دینے کے لیے میں اس میں ڈال لوں گی دودھ آپ اگر جو مشروع کا کین ہوتا ہے اس کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ بچا نہیں تھا اور میں نے آدھے ٹین کو فریز کرنا تھا اس لئے میں نے پھر اس میں ڈال لیا تو بس اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال کے میں اس کو پکاؤں گی ہلکی آنچ پہ اور اس کے اندر ہم اوریانو ڈالیں گے تاکہ اس کا ایک اچھا سا فلیور بڑا اچھا اٹیلین ٹائپ اس کا فلیور بن جاتا ہے اور پھر اس میں جو چکن ہے ہمارا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ویسے چکن سٹیک میں سٹیک الگ ہوتا ہے سوس اوپا سے نالی جاتی ہے لیکن یہ میں نے فرس ٹائم ایسے بنایا میں الگ ہی بناتی ہوں چکن میں نے سوچا کہ بچوں نے کھانا ہے اگر دودھ کے اندر یہ پک جائے گا تھوڑی دیر جتنی دیر وہ سوس بن رہی ہے تو یہ زیادہ اچھا سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے گا چکن اسی لئے میں نے اس کے اندر ڈال دیا تو یہ ہے جی فائلہ لوگ ہمارے سٹیک کی اور سوس کی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا کنونشنل کھانوں کی نسبت اس طرح کی کبھی کھانے بنانے سے یہ کہ بچوں کا فلیور بھی چینج ہو جاتا ہے اور یہ ہیلڈی بھی بہت ہے بچوں کے لئے اس میں کریم ڈلی ہے دودھ ڈلا ہے چکن ہے ساتھ میں میں نے فرائز بھی بنا لی تھی تو بس یہ ہے ہمارا کھانا اس کے بعد ہی بچوں کو کھانا کھلالیا تھا میں نے اور میں خود کھانے لگی تھی اب رائز اور شوربہ جو ہے وہ میں نے گھرم کنڈے کے لیے رکھا ہوا ہے ابھی بالکل فریشلی رائز بوائل کی ہیں بڑے سوفٹ سے میں نے بنائے تھے تاکہ کھانے میں آسانی ہو تو بس میں اس کے اوپر ڈال دوں گی زیادہ سارا شوربہ تھوڑے سے میں نے رائز لیا اور زیادہ سارا میں اس کے اوپر ڈال دوں گی شوربہ اس میں میں نے مرچے بہت کم رکھی اور گھرم مسالہ بھی بہت کم ڈال ہے تاکہ گلے میں نہیں لگے اور بس اپنا میں جو ہے لنچ وہ انجوئے کروں گی تو لنچ کرنے کے بعد میں لیٹ گی تھی اور کیونکہ میں بہت زیادہ تھگ گئی تھی تو لیٹنے کے بعد بس کچھ بھی نہیں کیا اور ریلیکس کیا اور شام میں جی سب لوگ سو گئے تھے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے سب لوگ سو گئے تھے ہزبنڈ بھی سو گئے بچے بھی سو گئے کیونکہ سب کی طبیعتیں خراب تھی اور یہ لوگ سو گئے تھے میں نے تھوڑا سا موبائل یوز کیا دیکھیں ابھی آٹھ بجے ہیں اور یہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے سوئے ہوئے تو بس اب تھوڑ دیاں میں میں بھی سو جوں گی آج کا جو ولوگ تھا وہ یہی تھا آئی ہو آپ کے آپ کو اچھا لگاؤ اور پلیز ہمارے لئے دعا کیجئے گا ہم لوگ سب ٹھیک ہو جائیں کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے میں بھی بیمار ہوں ہزبن بھی بیمار ہے بچے بھی بیمار ہیں ماما جو ہے وہ چلی گئی ہے ماما جب تھی یہاں پر طبیعت تتی خراب نہیں تھی بیس میں ٹھیک بھی ہو گئی تھی لیکن اب جو ہے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے خیر ان کو بھی واپس آنا تھا تو بس thank you so much for watching this video take care اللہ حافظ